حضرت سیدہ نفیسہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت سیدہ فاطمت زہرہ وہ اکس جمیل اور بہترین نظیرہ تھی حضرت سیدہ خدیجہ تلقبرا کی اور حضرت سیدہ نفیسہ اہل بیت اتحار کی وہ نور چشم ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ حضرت بی بی پاک سیدہ زہرہ کی بہترین نظیرہ تھی اور بالکل اکس جمیل تھی انہی کے طرح کا اخلاص للہیت علم حلم اور اللہ جللہ شانو کی بارگاہ میں خشیت کے آن سبحانہ ساری ساری رات عبادت کرنا اور اس پہ درہ آپ غور فرمائیے سامین سے بھی میں عرض کروں گا کہ دیکھیں بڑے بڑے مردوں کو کہ وہ محدث ہیں مفسر ہیں وہ شیخ القرآن ہیں وہ پیر طریقت ہیں وہ عالم ہیں انہیں بڑا مرتبہ ملا عورتوں میں سے تاریخ اسلام میں جن خواتین کو بہت مرتبہ ملا اور ساتھ شہرت بھی ملی ان میں سرے فیرست جو ساڑھے بارہ سو سالہ تاریخ میں جن کا نام آتا ہے وہ عضرت سیدہ نفیسہ پاک کار اچھا یہ بتائیں کہ آپ سے احادیث بھی مر بھی ہیں کچھ جی آپ سے بلکل احادیثات کوئی حدیث خاص آپ کے ذہن میں ہو آپ کے بارے میں کہ آپ اچھی رابعہ تھے اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نے جیسے فرمایا کہ حضرت زنون مصری آپ سے روایت لینے جاتے ہیں حضرت امام شافی جو فقہ شافی کے مدون ہیں وہ آپ کے پاس فیض لینے کے لیے جاتے ہیں اور جب بھی بیمار ہوتے تو آپ اپنے طالب علم کو بھیجتے کہ وہ دعا کروائیں اور اسی طرح ہر سال سیدہ نفیسہ ہیں یہ آپ سے قرآن پاک سنا کرتی تھی پردے میں رہ کے ان کو آگے کھڑا کر کے ہر سال رمضان شریف میں ان سے قرآن پاک کوئی روایت ایسی ان سے تو مجھے میرے ذہن میں نہیں ہے بلکہ میں نے پورا پڑا وہ روایت نہیں چونکہ یہ آپ دیکھنا ہے کہ یہ ایک سو پنتالیس جنی میں پیدا ہوئی تو یہ تقریباً دو سو سال بعد اس وقت محدثین نے کافی ساری حدیث جو ہیں وہ مرتبہ کرتے البتہ لوگ آپ سے حدیث کا درس لیتے تھے سیرت پوچھتے تھے حضرت زنون مصری جیسے لوگ آپ کے پاس آیا کرتے تھے بے شمار اہل علم اور میں یہ ارز کر رہا تھا کہ عورتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا عروج عطا فرمایا اور پھر جب آپ روزہ رکھتی تھی تو آپ کی جو جب اس سال کا وقت آیا تو اس دن بھی آپ روزے کے ساتھ تھی تو سب ساتھیوں نے کہا قریبی لوگوں نے کہا کہ آپ کی حالت بڑی غیر ہو رہی ہے بڑا زوفتاری ہو رہا ہے تو آپ روزہ افطار کر دے دن کے وقت تو آپ نے فرمایا تیس سال تو یہی دعائیں کرتی رہی کہ یا اللہ روزے کے ساتھ موت دینا آج وہ وقت آیا تم کہتے ہو کہ روزہ افطار کر دو پھر حضرت سیدنا امام بوسیری صاحب کسیدہ بردہ شریف جب آپ کا وصال ہوا تو انہوں نے آپ کے بارے میں بڑے اچھے اشار لکھیں منقبت لکھی جس میں کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت نفیسہ کا مزار پاک وہ ہے جہاں عرش سے حقائق اور اسرار انوار و تجلیات جو ہیں وہ نازل ہوتے ہیں حضرت اور یہ واحد ہیں کہ آپ دیکھیں یہ ایک سو ترانوے میں آئیں اور ہجری میں یہاں مصر میں دو سو آٹھ میں آپ کا وصال ہوا یہ پندرہ سال بنتے ہیں پندرہ سال کے اندر اندر آپ نے اتنی افراد سازی کی اتنی افراد سازی کی کہ آپ کے شاگردوں مریدین عقیدت مندوں کی تعداد ہزاروں میں پہنچ چکی تھی اور یہی وجہ کہ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کے آپ چونکہ بہو ہیں حضرت سید اچھا نسبتیں دیکھے کیسی حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی کی پڑپوتی ہیں یعنی وہ آپ کے دادہ پاک ہیں پردادہ ہیں حضرت امام موسیٰ قاظم کی یہ بھابی ہیں اور حضرت اسحاق الموتمن انہیں موتمن اس لیے کہا جاتا ہے نہیں یہ ان کی بھابی نہیں ان کی تو اہلیہ نہیں ہے حضرت اسحاق حضرت اسحاق کی اہلیہ ہیں حضرت موسیٰ قاظم ان کی بھابی ہیں اور حضرت اسحاق الموتمن وہ خود بہت بڑے محدد سے اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت امام حسن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے زیادہ شبیع تھی جن میں نظر آتی وہ حضرت اسحاق الموتمن تھے اور حضرت سیدہ فاطمہ کی جو شبیع تھی وہ حضرت نفیسہ کے پاس تھی اور حضرت نفیسہ کا جب وصال ہوا تو یہ واپس لے جا کر جنت البقی میں ان کو دفن کرنا چاہتے تھے اور پھر اہل مصر کا حال دیکھنے والا تھا لوگ مر جائیں یا وصال کر جائیں کون پوچھ جائے مگر ان کے وصال کے بعد وہاں لوگوں کے اندر ایک غم تھا ایک پریشانی تھی اور سب لوگوں نے آپ کی منت کی کہ آپ ان کو ادھر ہی ان کا جست اتھر رہنے دیجئے ہم برکات حاصل کریں گے ہماری نسلیں برکات حاصل کریں گی آپ نے کہنا نہیں میں نے وہاں جنت البقی میں ظاہر ہے کہ وہاں آپ کا سارا خانوادہ تھا وہاں پھر آج میں ان کے بزار پر بڑی رونک ہے